نمسکار میں ہوں ویدیہ ساگر سواگت ہے آپ سبھی کا ٹی این پی نیوز میں پشنی بنگال کی مکمتری ممتہ بینر جی آج کندر سرکار کے خلاف دھرنے پر بیٹھیں گی تیرمور کانگریس پرموک ممتہ بینر جی بدوار دو پھر سے 48 گھنٹے تک دھرنا پردرشن کریں گی سیم ممتہ کا عروپ ہے کہ کندر سرکار بنگال کی یوجناوں کے لیے پیسے نہیں دے رہی ہے ممتہ بینر جی نے کندر پر حملہ بولتی ہوئے کہا کہ کندر سرکار نے سات ہزار کرو روپیے نہیں دیے ہیں سو دن کام یوجنا کے تحت ایک دن کا کام نہیں دیا ہے وہ بیہار کے سیتہ مڈھی زلے کے لیے بیٹھیں منگل بار کا دن بہت خاص رہا سانسد رمہ دیوی کے پریاس سے سیتہ مڈھی سے متیہاری ویا شیوہر نئی ریل لائن کے نرمان کا راستہ صاف ہو گیا ہے ریل منتری اشنی ویشنب کی طرف سے پہلے فیز میں 28 کلومیٹر کی نئی ریل لائن نرمان کے لیے 566 کروڑ 84 لاکھ روپیے کی راشی دی گئی ہے سانسد رمہ دیوی نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے پیدانمتی نرندر بھائی موڈی اور ریل منتری اشنی ویشنب کا آبھار جتایا انہوں نے کہا کہ ان کے آگرہ پر شیوہر کے لوگوں کی بھاونا کا سمان کرتے ہوئے اتنی بڑی سوگات دی ہے شیوہر کی شانسد رمہ دیوی آج ایک بہت باری خوشکوڑی امریت کال میں دینے جا رہی ہوں آج کا دین شیوہر جیلے کے لیے کافی زیادہ خاص ایوام اعتحاسک ہے کیونکہ میرے لڑاتار پریاس کے بعد آج سیتہ مڈی سے متیہاری بھائی سوہر نئی ریل لائن کے نرمان کا راستہ شاپ ہوا آج مانیے ریل منتری شریہ آسنی بیشنو جی دورا سیتہ مڈی سے متیہاری بھائی سوہر ریل لائن کے پہلے پھیج میں سیتہ مڈی سے سوہر تک 28 کلومیٹر نئی ریل لائن نیرمان کے لیے 566 کروڑ 83 لاکھ روپے کی سپرتی پردان کی گئی ہے وہیں کٹیہار کے وکاس ببن میں رام نومیٹ یوہار کے مدی نظر شانتی سمیتی کی بیٹھاک آیوجیت کی گئی جس میں زلے کے تمام جن پرتی ندھی اور پرشاسنک پتادکاریوں نے شرکت کی ہے زلہ پتادکاری اودین مشرا اور اے ایس پی جترند کمار نے بتایا کہ کسی بھی طرح کی سوشل میڈیا پر افواہ فیلانے والے اور سماجک تکتو پر زلہ پرشاسن کی پیانی نظر رہے گی ساتھی ساتھ بڑی زنکھیا میں پولیس بلکی تیناتی سبھی سمیتن شیل جگہوں پر تینات رہے گی ساتھی زلہ پتادکاری نے عام لوگوں سے آگرہ کیا ہے کہ رام نومیٹ کی تیوہار کو شانتی پورن اور سوہارت پورن واتاورن میں منائیں سمانیت سادسیوں کے سامنے رام نومیٹ کو لے کرتے ہیں ساتھی سمیتی کی بیٹھک میں ہاں پر کیلئے ہیں اور سبھی لوگوں نے اپنی جہاں دیئے ہیں اس کو ہم لوگ انپروپ کر رہے ہیں اس روڈ سڑک کی بات ہے اس لائٹین کی بات ہے تو وہ سب ہم لوگ انپروپ کر رہے ہیں اور جو فورس کی بات ہے لگ باہر سے ہم لوگ فورس رہے گی اور ہر جگہ پر جو ہے سنسٹی جگہ پر ہماری فورس رہے گی اور کیو آرٹی رہے گا جو کی کسی بھی سمیں پانچ منٹ کے اندر سہر میں کئی بھی فورس جو ہے بیس سے پچاس فورس جو ہے اس کو موگلائز کر سکتے ہیں آگامی تیس تاریخ اور رام نومی کا پرو ہے اور رام نومی کے پرو کے لیے ہم لوگوں نے آج جیلا ایستر فرشانتی سمیتی کی بیٹھک کی ہے جس میں سبھی بلوگز کے جن پتنے دیل اور پولیس پتہ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی باتیں سامنے آئی ہیں چونکہ رام نومی میں جلوس نکلتا ہے اور سبھی جلوس کا سماپن ایک جگہ پر ہوتا ہے اور پورے شہر سے یہ جلوس گزرتا ہے جتنے بھی پرابلمز آئے ہیں اس کو ہم لوگوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کیا وہ بیہار کے مزفر پور میں جھولا چھاپ ڈاکٹر کے کارنامے لگاتار سامنے آ رہے ہیں حالی میں سکرا علاقے میں جھولا چھاپ ڈاکٹر نے آپریشن کے دوران ایک محلہ کی کیڈنی نکال لی تھی یہ معاملہ ابھی شانت بھی نہیں ہوا تھا کہ تازہ معاملہ اسی علاقے سے سامنے آیا ہے جہاں جھولا چھاپ ڈاکٹروں نے آپریشن کے دوران ایک محلہ کی اس طریقے سے آپریشن کیا کہ وہ بہت ہی پریشان ہو گئی جس کے بعد محلہ زندگی اور موت کے بھی جوج رہی ہے گھٹنا کے بعد سواست بیوہاک کی ٹیم حرکت میں آئی اور جھولا چھاپ ڈاکٹروں پر لگام لگانے کے لیے کاربائی میں جھوڑ گئی ہے سواست بیوہاک کی ٹیم ہر اس طر پر جاج کر رہی ہے جتنے بھی عوید نرسنگ ہوم ہیں ان پر لگاتار چھاپی ماری کی جا رہی ہے دیکھو تو بہت دانی نکال دو کہ چھوڑ دو ابھی کوئی بیماری نہیں تھا بہت دانی میں ہم کا اوپر گوش آیا ایک تک گلتی کر کے تا چلیے گیا مگر اوڈاک در بولے تو بہت دانی میں کوئی بیماری نہیں ہے ایک لکھین ایہ لیل تک رہے بے کہ یہ نکال دو نکال دیئے بہت دانی کال دو کئی آیا میرسج آیا کہ مریارپور اپی کے چھتر میں بہادرپور کوئی گاؤں ہے وہیں پر سامستیپور کی کوئی مہیلہ بچی چھبی سال کی کوئی مہیلہ کا پریشن وہاں پر بہت دانی کیا گیا اور کرانے کے کرم میں ہی اس کا ساتھ پیساب کے نالی جو ہوتا ہے ایہ لیٹر بولتے ہیں اسے گھن گیا اس کے طورت بعد ہم نے وہاں کے منیجر جہاں سنجو پمار سکرہ پرخند کا اور پرواری مسیودین ان کو ہم تک میک سمکور کرتے بھی بتائیں کہ اس کو بتا لگئی کیا ویسو ہے اس کے بعد سے ان کے دورا پتی ویدن ابھی نہیں آیا ہے آج کسی ٹائم میں ان کو پتی ویدن کی نیز ہے کی اٹھ جائیں گے اس کے بعد میں آگے کی تلوہی کریں وہ بیہار کے سہرسہ میں کورٹ پرسر میں دن دہارے اگیا دو اپرادیوں نے پیشی پر آئے ایک قائدی کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے قائدی کو چار گولیاں ماری گئی وہیں گولی مار کر بھاگ رہے اپرادیوں میں سے ایک اپرادی کو کورٹ پرسر میں موجود پولیس نے پکڑ لیا ہے وہیں دوسرا اپرادی بھاگنے میں سفل لہا وہیں پولیس نے شرب کو کبزے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے موقع پر بکڑے گئے اپرادی کے پاس سے پولیس نے ہتھیار برامت کیا پولیس کا کہنا ہے کہ ہتیا میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں جلد ہی ان لوگوں کی گرفتاری کی جائے گی فیلال ہتیا کیوں کی گئی ہے اس کی چھانبین کی جا رہی ہے ایک قیدی جو ہے وہ بیسی کے لیے آج نیالے آیا تھا اور بیسی کے بعد وہ نیالے میں اپنی حاضی لگانے کے بار سرکشہ بل اس کو حاجت کی طرف لے جا رہے تھے اسی طرح دو اپرادی وہ ہے نیالے کے اندر ہی نیالے پریشر کے اندر ہی اس کو چار گولیاں ماری وہ وہیں پڑھتنا سطل پڑی اس کی موت ہو گئی بھاگ رہے اپرادیوں کو اپرادیوں میں سے احتیار کے ساتھ وہیں بیہار کے گوپالگل زلے میں بیکورپور تھانا شتر میں گرامین بینک میں دن دہاڑے ہتھیار بند بدماشوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ بائیک سوار چار بدماش قریب چار لاکھ پچھتر ہزار روپے لے کر فرار ہو گئے فیلال اس گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کی چھانبین شروع کر دی ہے آج قریب تین مجھے کی گھٹنا ہے دو بائیک پر سوار چار اپرادیوں نے آ کر گھٹنا کو انجام دیا ہے قریب چار لاکھ پچھتر ہزار روپے لوٹ کر بھاگے ہیں ہم لوگ سی سی ٹی وی پوٹیج اور اس کے ساتھ تین پی نیوز کے ساتھ نمسکار